موسیقی ہیلو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے آج جو میں بنانے جا رہی ہوں اس کو دیکھنے سے پہلے میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا آج میں بنانے جا رہی ہوں چکن کڑائی جس کو آپ بنا کر خوب انجوائے کرنے والے ہو بہت ہی کمال کی اور مزہدار سے چکن کڑائی بن کر ریڈی ہوتی ہے یہ دیکھیں میں نے لیکپیس والا چکن مگوا لیا تھا جس کے ساتھ تھائی کا پیس ہوتا ہے وہ والا حصہ پورا چکن نہیں ہے یہ تقریباً اس کا وزن ہے ڈیڈ گلو ساتھ ہی مجھے چاہیے ٹو کپ آئل اس کے بعد مجھے چاہیے ٹواتر یہ ٹواتر لیوئی ہیں میں نے تقریباً ہاف کے جی جس کے میں نے چھلکے پہلے سے ہی ریموف کر لی ہیں آپ چاہیں تو اس کے اندر رکھ کے بھی ریموف کر سکتے ہیں سوفٹ ہونے کے بعد اس کے بعد مجھے چاہیے لسن یہ تقریباً ٹو ٹیبل سپون لسن ہے جو میں نے گریٹ کر کر رکھا ہوئے اس کے بعد ہے یہ گرینچ لیز جو میں نے تین سے چار لے کر لمبائی میں کٹ لیا اور ایک کے اندر میں نے کٹ لگا لیا اس کے بعد یہ لمبائی میں کٹا ہوا درک چاہیے مجھے اور ہرا دنیا تقریباً ون ٹیبل سپون اور سپائسیز میں صرف یہ فیو سپائسیز ہیں جس میں سب سے پہلے ہے سالٹ تقریباً ون ٹیبل سپون بھر کر اس کے بعد ہے بلیک پیپر پورڈر یہ بھی ہاف ٹیبل سپون ہے اور یہ چلی فلیکس دردری مرچ یہ میں نے ون ٹی سپون لی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے مجھے چاہیے ایک عدد کڑائی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے لئے لوہے کی کڑائی یوز کرنی ہے لیکن کوئی اسے بھی آپ لے سکتے ہیں اگر آپ کے گھر نہیں ہے ٹھیک ہے میں نے سلور سٹیل کی کڑائی لی ہے اس کو جس میں گرم کروں گی اور اس میں آئل ڈالوں گی میں ٹھیک ہے ٹوک اپ آئل اور اس کو اچھے سے میں گرم ہونے دوں گی اس کے بعد ساتھ ہی میں اس کے اندر ڈالوں گی چکن یہ بہت ہی ایزی طریقے سے بننے والی کڑائی ہے ٹھیک ہے کچھ لوگوں کو بہت مشکل کام لگتا ہے اس کو بنانا لیکن یہ جھٹ پر سر ایڈی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ابھی جس میں اس کو آئل میں ڈال کر اتنا اس کو سپون کی ودہ سے حال آؤں گی حال آتے ہوئے ہم نے اس کو کلر دینا ہے اس کو ہم نے گولڈن کلر کرنا ہے اس کا چکن کا پیسیز کا ٹھیک ہے دقیباً دس سے پندرہ منٹ لگیں گے اس پرسیجر کو یہ تب ہونے سٹارٹ ہوگا جب اس کے اندر سے چکن کے اندر سے پانی اس کا ختم ہو جائے گا اس کے بعد یہ اس کا کلر آنا شروع ہوگا ٹھیک ہے ساتھ ہی میں اس میں ڈال دوں گی سالٹ کیونکہ سالٹ ڈالنے سے اس کا کلر جو ہے بہت نائس آتا ہے اور اس کے اندر بھی رچ جاتا ہے نمک چکن کے اندر ہاں جی یہ دیکھیں آئل آئلموس کرم ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کا کلر چینج ہوگا ہے کافی ہاتھ تک دیکھیں ابھی ہم نے اس کا کلر اور تھوڑا سا گولڈن کرنا ہے اور اس ٹیج پہ میں اس میں ڈالوں گی یہ میں نے جو گریٹ کیا والا سن تھا اس کے اندر میں جس تھوڑا سا پانی ڈالوں گی تقریباً ون کپ اور اس کو ہلاوں گی اچھے طرح سے اور پھر میں یہ جو اس کا پانی ہے لسن ملا ہوا یہ میں اس کے اندر ڈال دوں گی ٹھیک ہے آپ چاہیں تو اس کا پیسٹ پنا کر بھی پانی میں ہلا کر ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں ٹکن کافی ہاتھ تک گولڈن ہو چکا ہے یہ دیکھیں کتن نائس کلر اس کا نکل آیا ہے ابھی میں اس میں لسن ڈالوں گی ٹھیک ہے اور آنچ میں اس کی بلگو مدھم رکھوں گی مدھم سلو رکھوں گی جو لوگ زیادہ سپائسی چیزیں کھانا نہیں پسند کرتے ان کے لیے یہ بیسٹ ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور جو زیادہ سپائسی نہیں پسند کرتے کھانا ان کے لیے یہ بہت ہی اچھا ہے ٹھیک ہے آپ ضرور بنا کر دیجئے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں ابھی میں اس میں ڈالوں گی ٹوماتر تاکہ ٹوماتر بھی ہمارے اچھے تھے اس میں سوفٹ ہو رہا ہے ان کا پانی جو ہے اسی پانی کے اندر ہی میں اس کو کور کر کر ابھی چھوڑ دوں گی ٹھیک ہے جو لسن ملا پانی تھا تاکہ ہمارا چھیکن ابھی سوفٹ ہو جائے کیونکہ نائس کی کلر دیکھیں نائس بہت سارا آگ چکا ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے ابھی جسٹ میں اس کو کور کروں گی یہ دیکھیں کتنا زیادہ پانی چھوڑا ہے ٹوماتر نے کور دے کر میں اس کو تقریباً پان سے دس منٹ میڈیم فلیم کے پر میں اس کو گلنے کے لیے چھوڑ دوں گی ٹھیک ہے اس کے بعد کے سٹیب میں پھر آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں دس سے پندرہ منٹ بعد اس کی یہ لکھ ہے ٹھیک ہے اس کو ابھی ہائی فلیم پہ میں اس کو آئیل نکلنے کا ویڈ کروں گی یہ دن ہو چکی ہے آل موسٹ دن ہو چکی ہے ٹھیک ہے ابھی جسٹ اس کو فائنل ٹچ دوں گی میں فائنل ٹچ میں اس میں جائے گا نمک اور کٹی ہوئی میڈ کٹی ہوئی لال میرچ اس کو اچھے سے مکس کر لیں آپ یہ دیکھیں ابھی بیس میں کٹی ہوئی میرچ رہا رہی ہوں اس میں میں ساتھ ہی ڈالوں گی ثابت کٹی ہوئی دینگ میرچ آپ اگر زیادہ پسند کرتے ہیں تو اس میں زیادہ بھی اس ٹائم پہ ڈال سکتے ہیں آپ کیونکہ اس کا بہت اچھا ٹیس چھتا ہے یہ دیکھیں کتنا بھی نائز ابھی اس کا فائنل ہو چکا ہے یہ دیکھیں آئل نکل چکا ہے ماری یہ کڑائی بلکل ریڈی ہے یہ دیکھیں اس کو میں نے دوسری کڑائی میں شیفٹ کر لیا ٹیک ہے اب اس ہاتھ ہی میں لمبی کٹی میرچ ڈالوں گی اس میں ڈالوں گی میں ادرک لمبائی میں کٹا ہوا مہارا دنیا یہ دیکھیں کتنا پیارا اس کے کلر لگ رہے اور کھانے میں بہت ہی مزیدار یہ بن کر ریڈی ہوئی ہے ٹیک آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے کمنٹ کر لازمی بتانا کہ آپ کو یہ کیسی لگی اور میرے جانے کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولی گا بائی اللہ حفر شیئر 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 شیئر